عمران خان کی توشہ خانہ میں بھی اور دوسرا سائفر میں بھی دونوں پر نوٹیسز ہوئے ہیں کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ کتنا ڈیولی پروسیس ہوگا کتنا لانگ ڈیوریشن کا ہوگا کہ عمران خان کی سزائیں اس کے اوپر اپیلے ڈیسائیڈ ہو جائیں یہ جمعیرات کو بھی ہو سکتا ہے جو معتلی کا معاملہ ہے سزا کی معتلی اور جو ان کو قصوروار ٹھیرایا گیا ہے کنمکشن یہ تو جمعیرات کو بھی معتل ہو سکتی ہے اور آئین اور قانون کے مطابق ہمیں بہت امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور مین اپیل جو ہے وہ بھی کامیاب ہونی چاہیے جس طریقے سے یہ ٹرائل چلے دفاع کا حق نہیں دیا گیا چادہ چادہ گھنٹے جیل میں ٹرائل کی گئی اور نیچے اگر دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے تو میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے ان دونوں مقدمات میں لہٰذا کسی بھی پہلو سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ تمام سزائیں ختم ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ ایک اپینین ہے کہ ہو سکتا ہے ریمانڈ بیک ہو جائیں کیسیز کیونکہ سزائیں بہت زیادہ ہیں خود سے شاید اسلامباد ہائی کورٹ کوئی اس کے معاملے میں ڈیسائیڈ نہ کریں نہیں کچھ کہہ نہیں سکتے میرا نہیں خیال میرا خیال ہے اسلامباد ہائی کورٹ بلکل استطاعت رکھتا ہے کہ انصاف قانون کے مطابق خود فیصلہ کریں آپ کے اپنے حلقے کا کیا بنا وہ بھی چل رہے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں معاملات امید بن رہی ہے دیکھیں قانون اور انصاف کے مطابق تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اٹھانوے ہزار ووٹوں کی لیڈ ہے اس کو ایسے ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن فراڈ جو کریں گے اس کو ہم دیکھیں گے اس کا کیسے مقابلہ کرنے ابھی تو کوئی ہمیں فارم نہیں دیے جا رہے فارم فارٹی فائیو جس کی حریات تھی یہ جانی